بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس ان ٹائم پہنچ سکے تو سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ تین قسم کا ڈیٹا ہے کولمز کے اندر تو ان کو ہم نے سپریٹ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے دیکھنا یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کے اندر میں نے ڈیفرنٹ نام لکھے ہوئے محمد ریان کورم شاہین محمد ساجد طرح محمود حسن جبار اور محمد قاسم ٹھیک ہے ان کے اندر میں نے سپیس سپریٹ کیا ہوا ہے دوسرے کے اندر میں نے کیا کیا ہے محمد ریان کورم شاہین محمد ساجد طرح محمود حسن جبار اور قاسم ان کو میں نے پسنٹری کے سائن سے سپریٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی ٹیک سپریٹر ان کولم یوزنگ ہیش تو جہاں پہ میں سپیس ڈال ہوں وہاں پہ میں نے کیا ڈالا ہوا ہے ہیش ڈالا ہوا ہے اب ہم نے اس ٹیکس کو سپریٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ کولمز کے اندر تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اسے ہم لوگ کیسے کریں گے تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آپ نے ڈیٹا کے اندر جانا ہے سب سے پہلے آپ سلیکٹ کریں آپ نے ڈیٹا کے اندر جانا ہے کولم ٹو ٹیکس کرنا آپ نے سب سے ہم نے ڈی لیمٹیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے ڈی لیمٹیڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے اچھا یہاں یہ ہوتی ہے آپ کے پاس اوپسن ڈیفرنٹ جیسے آپ سیمی کولن ہے کومہ ہے یا ادھر ہے تو ابھی فرس ٹائم میں کیا کرنا چاہتا ہوں فرس ٹائم میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سپیس والے جو ٹیکسٹ ہیں وہ سپریٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی جو پہلا نام ہے اور سپیس والے جو دوسرا نام ہے ان دونوں کو لائے 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 کرنا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کر کے ہے کہ آپ سپیس پر کلک کریں کیونکہ میں نے درمیان میں سپیس دی ہوئی ہے تو سپیس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے جی آپ کے پاس جو دیسٹینیشن ہے وہ کون سی ہے دی فائی ہے تو آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس کون سی ہے دی فائی ہے میں چاہتا ہوں کہ جی دی فائی کے اندر بھی ڈیٹا ہو اور اس کے آگے بھی ڈیٹا آجائے تو آپ سمپلی کیا کریں یہ لیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے فینش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس کے بعد جیتے بھی ورڈز ہیں وہ نیکس کولم کے اندر شفٹ ہو چکے ہوئے میں کنٹرول زی کرتا ہوں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جی میرا جو ڈی کولم ہے یہ ایزٹیز رہے اور آگے یہ جو نام ہے محمد جیسے آپ سپوس کریں محمد ریان ہے تو محمد لیدہ کولم میں آجائے اور ریان لیدہ کولم میں آجائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ نے سمپلی ٹیکسٹو کولم میں جانے ڈی لیمٹیڈ رہنے دیں اس کو نیکس کریں نیکس کرنے کے بعد سپیس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نیکس کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے آپ نے سیل ڈریس چینج کرنا ہے میں اسے ڈلیڈ کرتا ہوں ڈلیڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جی پہ کلک کر دیتا ہوں میں دکھاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو جی کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس بٹن کو پریس کریں اور اسے کیا کریں فنش کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا original column ہے وہ as it is ہے اور g اور h جو ہے یہ separate ہو گیا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں space والے جو words ہیں ان کو separate column کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں اس کو change کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کے ساتھ جو بھی جس purpose کے لیے ہم نے کیا ہے اس کو change کر لیں اب ہم لوگ next چلتے ہیں کہ اگر ہمارے جو names ہیں ان کے درمیان percentage ہے اور percentage والے words کو آپ نے یا sorry text کو جو آپ نے separate کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے تو ہم لوگ ان کو select کرتے ہیں کرنے کے بعد text to column میں ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو next کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے space نہیں ہے ہم نے کس کو change کرنا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی other other پہ جا کے آپ simply press کریں shift 5 تو percentage کا sign آ جائے گا اور اس کو کیا کریں next کریں اب آپ نے gain وہی choice ہے آپ کی کہ آپ column کون سا رکھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ change کرتے ہیں اس کو delete کریں اور ہمارے پاس جو column مجھے چاہیے یہ والا چاہیے یہاں میں click کرتا ہوں اس کو down کریں اور اس کو finish کر دیں تو آپ students دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹھیکے سے وہ جو بیچ میں percentage کا sign آ رہا تھا تو وہاں بھی ہمارے پاس separation ہو چکی ہوئی ہے next چلتے ہیں یہاں میں نے has sign use کیا ہوا ہے has sign والے words کو separate کیسے کرتے ہیں same rule ہے delimited میں جانا ہے next کریں other میں جا کے جہاں آپ نے percentage sign ڈالا ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے has sign ڈالا ہے اس کے لئے shift 3 press کریں اور اس کو next کر دیں اور اس کو کیا کریں finish کریں تو یہ same اسی جگہ پہ ہوا ہم لوگ اس کو undo کرتے ہیں next کریں has sign next کریں اس کو میں delete کرتا ہوں column کو select کریں جہاں سے آپ نے destination start کرنی ہے اس کو finish کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تین طریقوں سے columns کو separate کیا ہے text کو separate کیا ہے اب آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ has sign کو use کرتے ہوئے یا percentage sign کو use کرتے ہوئے یا space کو use کرتے ہوئے text کو separate کیسے columns کے اندر کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کے text کے درمیان dollar sign بھی ہوتا ہے کچھ کے درمیان end sign بھی ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے ادھر کے اندر جا کے وہی symbol ڈالنا ہے تو وہ چیز separate ہو جائے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں آگے ہم نے چلنا ہے کہ میں یہاں پر simply ایک text copy کرتا ہوں copy کر کے میں یا sorry اس کو نہ چھوڑ دیں ہم لوگ اسی text کو اٹھاتے ہیں اس کو copy کر لیتے ہیں copy کر کے میں آگے لے آتا ہوں paste کرتا ہوں اس کو control v کے ساتھ ہم لوگ یہاں جاتے ہیں text to column میں اب delimited option کے بجائے ہم نے کیا کیا fixed width کر دیا آپ نے next کرنا ہے اچھا آپ کے پاس یہاں پہ یہ ایک ruler آگیا ہوئے اب آپ نے جہاں سے column کو separate کرنا ہے وہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے suppose کہ میں چاہتا ہوں پہلے two words کو separate کرنا چاہتا ہوں باقی separate ہو جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ کیا کریں یہاں پہ click کر دیں یہ دیکھے click ہو گیا اگر میں نے یہ line ختم کرنی ہے تو میں نیچے آکے اس کو پر click کروں گا تو یہ line ختم ہو جائے گی double click کرنا پڑے گا آپ کو تو line ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں میں یہاں پہ suppose کریں آپ کو یہاں پہ میں two words کے بعد click کرتا ہوں اور اس کو next کریں ٹھیک ہے اور اس کو finish کریں تو یہ آپ کے بعد دیکھیں two words leather ہیں باقی words leather ہیں میں undo کرتا ہوں پھر دوبارہ جاتے ہیں وہاں پہ fix width پہ آتے ہیں اس کو next کریں next کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں ایک line یہاں پہ لگاتا ہوں ایک line میں یہاں پہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اب جتنی lines بنائیں گے اتنے columns generate ہوں گے تو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنے columns بنانا چاہتے ہیں بنا لیں اس کو next کریں اب اسے کیا کریں finish کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے columns بنیں میرے پاس تین columns بن گئے کیونکہ میں نے تین ہی بنائے تھے تو میرے پاس تین columns بنے ہوگئے تو students آج کے لیکچے کے اندر ہم نے text کو column میں کیسے convert کیا اس کے بارے میں دیکھا ہے یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا اچھا idea نہیں ہوتا تو میں نے اس کو explain کر دیا ہے مجھے میرے ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچے سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے لیکچے تاکہ مجھے اجازت دیں بہت شکریہ students اللہ حافظ